اللہ سبحانہ وتعالی وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کی نیت سے کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ تو قبول کر لیتا ہے لیکن اصلاح کی نیت کے بعد جو اصلاح کر لیتے ہیں پھر ان کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے ایک اور بوڑے شخص کا واقعہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ شخص اور اس نے اعتراف کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی گناہ دنیا میں چھوڑا نہیں میں نے اپنی ساری زندگی میں بہت قصیر گناہ کیے اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ اگر میں روحے بھر کے زمین کے لوگوں میں اپنے گناہوں کو تقسیم بھی کر دوں تو میرے گناہ تمام انسانیت کو لے ڈوبیں گے میرے اتنے گناہ ہیں کہ میں سارے زمین کے لوگوں میں اپنے گناہ تقسیم کر دوں تو میرے گناہ سب کو لے کے ڈوبو دیں گے اور غرق کر دیں گے اور برباد کر دیں گے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اسے سوال کیا کیا تُو نے اسلام قبول کر لی ہے؟ کیا تُو نے اسلام قبول کر لی ہے؟ اس نے کیا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبودی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو آپ نے فرمایا جا اللہ معاف کرنے والا ہے تیری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دینے والا ہے اس نے ارس کیا کیا میرے سارے گناہ ماف ہو گئے آپ نے فرمایا ہاں تیرے سارے گناہ ماف ہو گئے قبول اسلام وہ نیکی ہے جو گزشتہ گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ بنتی ہے بشرتے کے اصلاح کی نیا سے انسان در اسلام میں تاخل ہو